موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی سے متعلق ایک اور سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ چھوٹا جانور اس کی تو قربانی سے منع کر دیا گیا لیکن حاملہ جانور کی قربانی سے نہیں روکا گیا حالانکہ جانور میں اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کی قربانی سے منع کر دیا جاتا ہے تو حاملہ کی قربانی کی اجازت کی اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ حمل جو ہے یہ بزاتے خود کوئی نقص نہیں ہے حمل کو اگر آپ نقص سمجھتے ہیں تو یہ غلط ہے حمل ایک پروسس ہے اس پروسس سے مادہ جانور گزرتا ہے چاہے گائے ہو چاہے بکری ہو چاہے اونٹنی ہو ہر ایک گزرتا ہے تو اسی لیے حاملہ جانور کی قربانی کی اجازت حدیث شریف میں آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاملہ جانور کی قربانی کے بارے میں جب پوچھا گیا سنن ابی دعوت کی روایت ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی کہ حاملہ تمہیں پتا چل جائے خرید سے پہلے پتا چل جائے کہ تمہارے گھر میں ایک جانور بندہ ہے تمہیں پتا ہے کہ یہ حاملہ ہے تو ایسی صورت میں ایسے جانور کو زبا نہیں کرنا چاہیے یہ ڈسکریج کیا گیا ہے حالانکہ اس کا کرنا جائز ہے لیکن جان بوچھ کر ولادت کے قریب جانور کو زبا کرنا مکروح ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا جانور جو پریگنٹ ہے اب اس کا جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے چاہے زبا کے بعد اس کے پیٹ سے نکل آئے یا زبا سے قبل اس کے پیٹ سے نکل آئے تو اب اس بچے کا کیا کیا جائے اب اس میں علماء میں اختلاف ہے احناف کے نزدیک اس کی یہ رائے ہے کہ اگر یہ جانور قربانی کا ہے تو زبا کے بعد جو بچہ نکلے گا اس کو زبا کر سکتے ہیں اور اس کا کھانا پھر حلال ہوگا لیکن اگر یہ بچہ مردہ نکلے تو اس کا کھانا درست نہیں اور اگر زبا کرنے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے کیونکہ وہ مردار کے زمرے پر آناف کا موقف یہاں پر ذرا مختلف ہی ہے اچھا یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حالانکہ ہمارے ہاں تو شافعی ہوتے نہیں ہیں لیکن شافعی فقہ کرام نے حاملہ جانور کی قربانی کرنے سے منع کیا ہے ان کے ہاں حاملہ جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی اس کی وجہ وہ یہ لکھتے ہیں جیسا کہ حاشیہ البجرمی علی الخطیب میں آتا ہے کہ حمل کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور گوشت اچھا نہیں رہتا اس میں بڑی تفصیلات ہیں لیکن جو کہ ہمارے ہاں شافعی حضرات نہیں ہوتے اس لیے اس میں ہم تفصیل میں نہیں جاتے لیکن اب ذرا ایک اور مسئلہ جو ہے اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں جو ہمارے ہاں احناف کی جب بات ہو رہی ہے کہ بھئی ایک آدمی گائے خرید کے لائے پتا نہیں تھا کہ پرگنٹ ہے کہ نہیں ہے لائل بھی تھا اس بارے میں جب واپس لایا تو پتا جل گیا کہ بھئی وہ پیٹ سے ہے تو اب لوگوں میں کیا رجحان ہے کہ وہ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی قربانی نہیں ہو سکتی تو میں نے یہ تو آپ کو بتا دیا کہ اس کی قربانی ہو سکتی اب جو بچہ پیدا ہوگا اب اس کے اوپر کیا کرنا ہے اس پر بات کرنا پھر قربانی کے لیے جانور خریدہ قربانی کرنے سے پہلے اس کا بچہ پیدا ہوا تو بچے کو بھی زباہ کر ڈالیں اور اگر بچے کو بیچ ڈالا تو اس کا جو آپ کو منافع یا قیمت حاصل ہوئی ہے وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے وہ آپ کو صدقہ کرنا ہوگا تو یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہم چلو اس کا بچہ پیدا ہوگی یا بچہ بیچ دیں گے نہیں کیونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا اس لیے جب آپ نے خرید کی تو پوری چیز کی خرید ہوئی ہے تو آپ پوری خرید میں سے کچھ آپ بیچ نہیں سکتے اس لیے اس بچے کو اگر آپ بیچ بھی دیں تو آپ نفع اس کا نہیں رکھ سکتے وہ نفع آپ کو صدقہ کرنا ہوگا یا تو اس کو زباہ کر دیں اچھا اور اگر نہ زباہ کیا نہ بیع کیا نہ بیچا اور قربانی کے دن بھی گزر گئے تو اس کو زندہ صدقہ کر دیں زندہ بھی تو صدقہ ہوتا ہے نا جانبہ زندہ صدقہ کر دیں اچھا اور اگر یہ بھی نہ کیا اور بچہ آپ کے پاس ہی رہ گیا اس پہ ایک سال گزر گیا دو سال گزر گئے اب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے اب وہ قربانی کے لائق ہو گیا ہے تو آپ نے سال جو سال کی قربانی ہوتی ہے نا اس میں اسی کو زباہ کر دیا تو ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی اصل میں آپ خرید نہیں تھی اور اگر قربانی اس کی کر دی تو پھر دوسری قربانی کرنی ہوگی وہ قربانی ہی نہیں ہوئی اور وہ جو بچہ آپ نے زباہ کیا ہے اس کو آپ صدقہ کر دیں لیکن قربانی کے مد میں نہیں آئے گا اور دوسری بات کہ قربانی کی اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو قربانی کرنے کے بعد وہ زندہ بچہ بار نکل آیا تو زندہ بچے کو بھی زباہ کر دیں اور اسے استعمال میں لا سکتے ہیں اور اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہو تو اسے پھینک دیں کہ وہ مردار ہے بعض لوگ یہ لکھتے ہیں کہ گائے یا بکری کے حاملہ ہونے کی ایک پہچان یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کی ران اور پیٹ سے ملی ہوئی جلد کے حصے کو ہاتھ لگانے سے وہ اپنی پچھلی ٹانگ اچھالتی ہے تو اس ساری تفصیل سے حاصل کیا ہوا کہ حاملہ جانور کی قربانی میں کوئی حد نہیں اور راجح یہی ہے کہ بھیڑ بکری گائے اور اونٹ پہ سے حاملہ جانور عید کی قربانی میں کفایت کرے گا بشرتے کہ اس جانور میں کوئی اور عیب موجود نہ ہو حمل بزات خود کوئی عیب نہیں ہے اور ابن قدامہ مغنی میں لکھتے ہیں کہ اگر بچہ ٹھیک تھاک زندہ حالت میں باہر آئے اور اس کو زبا کرنا بھی ممکن ہو لیکن اسے زبا نہ کیا جائے اور وہ مر جائے تو وہ کھانے کے قابل نہیں امام احمد کے نزدیک اگر وہ بچہ زندہ باہر آئے تو اسے زبا کرنا لازمی ہے کیونکہ یہ ایک الگ جال ہے تو بہرحال اگر آپ فقہ حینفی پر کار بند ہیں تو آپ اسی طریقہ کار کو اختیار کریں جو احناف کے نزدیک رائج ہے ویسے بھی عام طور پر جان بوچ کر حاملہ جانور کو کوئی زبا نہیں کرتا اور بعض وقت پتہ نہیں چلتا حمل کا اور وہ جانور زبا ہو جاتا ہے تو اس سلسلے میں جو تفصیلات ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں کہ اس سے مسئلہ سمجھ میں آگیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں